موسیقی اسلام علیکم پاکستانی پروفائلز میں آپ کو خوش آمدید میری آج کی مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں شاید میں جتنا بولوں بہت کم ہوگا یہ میری لئے ایک انسپریریشن ہی بلکہ ہر عورت کے لئے ایک جیتی جاگتی مثال ہے یہ ایک بیری اور ایک ماں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹی وی کی مذبان ایک تعلیم ادارے کی اونر اور اب ایک سیاستدان بھی ہیں آئیے مزید باتشیت کرتے ہیں میرے ساتھ ہیں خوش بک شجال السلام علیکم آپ علیکم السلام کیسے ہیں آپ کس محول میں آپ پلی بڑی آپ کے تعلیم کیا حاصل کی اور آپ کا بچپن اوورال کس طرح بچپن تو بہت پیارا بہت اچھا اور میں سمجھ گیا اگر بچپن آپ کا اچھی یادوں کے ساتھ ہو تو پھر آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ ایک خاص ڈگر پچل پڑتی ہے بچپن اگر الجھاوا ہو پریشانی میں گزرا ہو مسائل کا شکار ہو آپ الجھے میں ہو اور بچپن آپ کی آپ کی خواہشات کے مطابق نہ رہا ہو تو پھر آپ کی زندگی ایسی نہیں گزرتی جو آپ چاہتے ہیں میرا بچپن بہت سادہ تھا آپ سے کیا کہوں اگر میں یاد کروں اب آپ نے بہت پرانی بات یاد دلا دی تو میرا بچپن انسانوں کے درمیان گزرا رشتہ داروں کے درمیان کتابوں کے درمیان پرندوں کے درمیان پودوں کے درمیان اپنے گھر والوں کے درمیان سہلیوں کے درمیان استادوں کے درمیان تو مجھے جب بچپن یاد آتا ہے تو مجھے اپنے گھر کے درو دیوار یاد آتے ہیں جن میں ہمارے ہم پانچوں بہن بھائیوں کے ڈیبیٹنگ کپس لگے ہوتے تھے اور سال بسال امی انہیں چمکوایا کرتی تھی ہمارا ڈیکوریشن ہوتا تھا ایت کا ڈیکوریشن تو بچپن میرا زیادہ تر کتابوں اور انسانوں کی درمیان گزرا یہی ہمارے گھر کا ماحول تھا اور آپ کی تعلیم مطلب آپ نے ایکچلی کیونکہ میرے والد علیگر یونیورسٹی کے فارغوت تحصیل تھے دونے لڑکیوں کی تعلیم کا بڑا ایک احساس تھا اتفاق ہی ہوا کہ میری دونوں بہنیں جو تھیں ان کی شادی بہت جلدی ہو گئی تو پھر میرے لیے یہ خیال ہوا کہ نہیں اس کو تو پڑھانا چاہیے تو میں نے ماسٹرز کیا جرنلزم میں جامعہ کراچی سے اس سے پہلے میرا اگر آپ تعلیمی کیریئر دیکھیں تو اس میں بڑے مدو جذر ہیں میں نے میٹرک کیا آرٹس سے اور آپ اس سے سمجھ لیں کہ میں کتنی بیتاب طبیعت کی بھی میٹرک میں نے آرٹس میں کیا میرے بڑے بھائی ڈاکٹر بننے تھے تو ڈاکٹری کا شوق ہو گیا اب ایک آرٹس کی سٹوڈن کو انٹر سائنس میں داخلہ مشکل تھا تو نیا نیا اسلامیہ کالیج کھولا ہے تو اس میں داخلہ مل گیا وہاں میں نے انٹر سائنس پڑھا گیا انٹر سائنس میں میرے چار نمبر کمائے فرس ڈیویشن میں تو مجھے داخلہ ملا کراچی کے دومیسائل پہ ایسٹ پاکستان چٹہ گوھن میں ایک سال میں نے میڈیسن پڑھی اور وہاں پھر بس جب اگزام ہونے والے تو اس سے پہلے روائٹ شروع ہو گئے مکتی بہانی اور یہ سب تو میرے والد نے یہاں بلائے تو مجھے ٹرانسفر نہیں ملا میڈیکل کالیج میں تو پھر میں نے بی اے کیا پھر میں نے ماسٹرز کیا تو میں نے کافی کافی شوق آپ کے مختلف ہو گیا آرٹس پڑھا لیکن میں نے دیکھا آرٹس پڑھ کے پھر سائنس پھر سائیکالوجی پھر جنرلزم تو اس وجہ سے مجھے زندگی کو بہت سے ایسپیکٹ سے دیکھنے کی عادت ہو گئی اور میں نے دیکھا میرے پیرامیٹرز بڑھ گئے زندگی کو دیکھنے کے طریقے مختلف ہو گئے اور مجھے شاید زیادہ گہرائی مل گئی میرے دماغ کو کہ سائنس سائیکالوجی جنرلزم اور آرٹس کے سبجیکٹ یہ سب کچھ میں نے تھوڑا تھوڑا سا حاصل کر لیا تو آپا آپ کا میڈیا کی طرف رجحان کیسا ہوا اور اس زمانے میں تو میڈیا میں اگر کوئی لڑکی یا کوئی عورت آنا چاہتی تھی تو اس کو کافی اختلافات کا سامنا کرنا پڑتا تو کیونکہ اس وقت وہ ایک عورت کے لئے اچھی جوپ نہیں مانی جاتی تھی تو یہ آپ کا رجحان کیسطہ ہو اور آپ نے یہ کیسطہ سامنا کیا انساری اختلافات اچھا یہ اچانک میری زندگی میں اچانک حادثات بہت ہیں مثلا ایک رستہ اچانک آ گیا اور اس پہ میں چل پڑی اور پھر میں نے دیکھا کہ اس میں میں اپنی سنسیاریٹی کی وجہ سے اور اپنی محنت کی وجہ سے اور اپنے میریٹ کی وجہ سے میں نے اس میں کامیابی کسی حد تک حاصل کرنے کی کوشش کی کسی بیک دور سے میں کہیں نہیں آئی والحمدلللہ میڈیا میں بھی یہ ہوا کہ میں ایک مہوان کے طور پر جیسے آج بیٹھی ہوں اسی طرح میں میرا پہلی انٹری جو تھی وہ ایز ایک گیسٹ ایک پروگرام میں تھی میری یونیورسٹی نے مجھے بھیجا تھا میں اپنی یونیورسٹی کی نمائندگی کرنے وہاں گئی تھی پروگرام میں اور سیکنڈ ڈے ہی مجھے اسلام ازر صاحب کا فون آیا جو جی ایم تھے ہمارے کہ آپ آئیے سٹوڈنس کا پروگرام کیجئے بس پھر تو چل سو چل پڑا معاملہ تو اتنے پروگرام کیے کوئی تیس پہتیس سال میں بابستہ رہی ہوں ٹی وی سے تو یہ ایک ایک اپنی یونیورسٹی ٹی وی کی اور بس اس کے بعد تو آپ نے ہر اپرچونٹی کو ویل کیا مجھے موقع ملے یہ کہہ سکتی ہوں I am blessed by God اللہ تعالیٰ نے اسی فیملی دی اسے والدین دی اسے بھائی دی سپورٹ جب تک آپ کی گھر کی نہ ہو آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتی میں یہاں نہیں بلکل تو جو اپرچونٹی ملی اور بچیاں دیکھیں جو میرے ساتھ کی جو دوستیں تھی میں بلکل کھلے دل سے آپ سے کہہ رہی ہوں مجھ سے بہت زیادہ قابل مجھ سے بہت زیادہ ایکٹیو مجھ سے بہت زیادہ اچھا بولنے والی انہیں اپرچونٹیز نہیں ملی اور وہ اویل بھی نہیں کر سکیں مجھے موقع مل گیا اور مجھے سپورٹ مل گئی میرے والدین کی تو مجھے اس راستے میں کامیابیاں مل گئیں یہ ہوا تو آپ اب آپ میڈیا سے آپ ماہر تعلیم کی طرف بھی آپ نے قدم رکھا ہے اب آپ ایک تعلیمی ادارے کی اونر بھی ہیں اب آپ کچھ یونیورسٹی کے نام سے تو یہ سوچ کہاں سے آئی کیا یہ ایک ضرورت تھی جو آپ کو لگا کہ یہ ایک ضرورت ہے اور یہ کمی ہے ہمارے معاشر میں تو اب مجھے اس فیلڈ اندر بھی جانا چاہیے اچھے یہ ہاتھ ساتھی طور پر نہیں ہوا پا رہا ہے یہ بہت سوچا سمجھی بات ہے لیکن بہت سے کام میں نے زندگی میں ایسے کیے کہ جو میں نے نہیں کیے وہ شجاعت کی وجہ سے ہوئے میری نیا اور میں اکثر کہتی ہوں کہ میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے تو وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ تمہارے اندر ایڈمیسٹریٹیو کالٹیز ہیں اور تم تعلیمی ادارے میں تم بہترین ثابت ہو سکتی ہو اور وہ ہم سے کہتے رہتے تھے لیکن مجھے کبھی موقع ایسا نہیں مل سکا تھا جیسے ہی موقع ملا میں نے ادارہ کھولا سولہ سال سے میں وہ رن کر رہی ہوں ماشاءاللہ اور اس میں جو بچے ہیں میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ ان کی جو انر پرسنیلٹیز ہیں ان کو دیویلپ کرو کیونکہ ہم پڑھا لکھا انسان تو ڈگری آفتہ تو بہت میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بچہ اے پلس نہیں لاسکتا بی پلس لائے گا سی پلس لائے گا ہو سکتا ہے وہ بہت اچھا قلمکار بن جائے ہو سکتا ہے بہت اچھا پینٹر بن جائے بہت اچھا گلوکار بن جائے بہت کامیاب انسان ہو جائے کوئی نجانے کیا کا ایتھلیت بن جائے نہیں پڑھ سکتا وہ زیادہ اس میں نہیں ہے اتنی سلائج لیکن دوسری سلائج تو میں چاہتی ہوں کہ میرے سکول میں میں اپنے بچوں کی وہ انہر پرسنیلٹیز کو ڈیویلپ کروں جس میں الحمدللہ لیکن ایک بیج بونے والی بات ہے بلکل ایک بچہ آپ پاس آتا ہے دو ڈھائی سال کا روتا ہوا ماں کا ہاتھ پکڑ کے میٹرک کر کے جب وہ بچہ یہ بچی آپ پاس جا رہی ہے اب میں جب دیکھتی ہوں کہ میرے سکول کا کوئی بچہ ڈیویٹ جیت کر آیا ہے کوئی سپیلنگ بی کانٹس میں نیشنل چیمپینشپ میں میری بچی جیت کر آئی پھر جب وہ کسی کالیج میں جاتے ہیں وہاں وہ الیکشن میں جیت کر اپنے کالیج کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں اس وقت مجھے فیل ہوتا ہے کہ یہ ایک سنس آف اچیویمنٹ تو یہ میرا ایک سوچ تھی کہ میں بچوں کی گرومنگ بھی ایک سلاحیت آپ ان کی تراشے اور اس سے آگے پھر میں نے گرلز کالیج کا سوچا کیونکہ جو بچیاں میری پاس پڑھتی ہیں ان کو دیکھ کے مجھے فیل ہوتا تھا کہ میٹرک اور انٹر کے درمیان کی جو ایج ہے بڑی ڈیلیکیٹ ایج ہے اور اس ڈیلیکیٹ ایج میں اگر آپ بچی کا مائن بلڈپ کر دیں اس کو ایک کانفیدنٹ گرل اور ایک اچھی بیوی اچھی بیٹی ایک اچھی بہن کے لیے جو ایک چیلنجنگ لڑکی ہوتی ہے چیلنج اس کو قبول کر سکتی ہے اور ایک پاورفل لڑکی ہوتی ہے میں اس کی